کل کے افتو میں میں اس کا نہیں کوش کر رہا تھا کہ دیکھیں نبی اکرام نے کتنا خوبصورت طریقہ اختیار کیا تھا مولا علی کی محبت کو بیدار کرنے کا کبھی خانِ کعبہ سے تشبی دی کبھی انبیاء کرام سے تشبی دی کبھی قرآنِ کریم سے تشبی دی کبھی ماہِ رمضان سے تشبی دی کبھی شبِ قدر سے تشبی دی تاکہ لوگ کے ذلوں کے ادھر محبت علی ابن عبی طالب پیدا ہو سکتا ایک اور طریقہ بھی ہے جو روایت میں ملتا ہے روایت اس طریقے سے کہ ازبق بن نباتہ مولا متقیان کی خطبت میں آتا ہے اور مولا متقیان کی شبِ شہادت ہے ضربت لگ چکی ہے مولا نے ویسے منع کیا تھا کہ کوئی مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئے ازبق نے بہت اسرار کیا امام حسن سے درخواست کی کہ آپ کے بابا کا ایک دیدار مجھے مل جائے ازبق کو آنے کی اجازہ نہیں جب ازبق پہنچے تو کہنے لگے ہیں اے مولا اگر اس وقت میں آپ سے سوال کروں تو آپ کیا جواب دے سکتے ہیں میرے مولا نے فرمایا سلونی قبل انتفقیدو مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو ازبق نے کہا کہ اے مولا مجھے کوئی جاتے جاتے حدیث رسول سنا لیجئے اب کتنی ہی باتیں ہیں کہ جو میرے مولا نے ویسے اپنی زندگی بیان کی ہوگی لیکن وقت آخر اتنا اہم پیغام ہیں کہ جو مولا دے کر جانے والے کہہ لگے کہ اے ازبق جس طریقے سے وقت آخر تم اس سے ملنے کے لئے آئے ہو اسی طریقے سے میں رسول اللہ کے وقت آخر ان سے ملنے کے لئے گیا تھا اور میں نے بھی رسول اللہ سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں تو جا دے ہیں کوئی پیغام دے کر جائیے تو میرے نبی نے شاہ فرمایا تھا اے علی مسجد میں جاؤ اور ممبر پر جا کر شہابہ کو جمع کر کر یہ پیغام دو پیغام یہ ہے کہ خدا کی لانت ہے اس شخص کے اوپر جو اپنے ماں باپ کا نافرمان دوسرا جملہ شاہ فرمایا حدیث پوری سنگا جائیے گا دوسرا جملہ شاہ فرمایا اور خدا کی لانت ہو اس غلام کے اوپر جو اپنے آقا کا غدار اور خائن پھر فرمایا کہ یہ بھی جا کر کہو کہ خدا کی لانت ہو اس شخص کے اوپر جو مزدور کو مزدور کی مزدوری کے لئے تو بلاتا ہے لیکن اس کو عجرت نہیں دیتا میرے مولا نے آ کر وہی بات بیان کر دی جو نبی اکرم نے فرمائی تھی اور صحابہ نے عرض کیا کہ اے مولا یہ تو ویسے ہمیں معلوم ہیں یہ چیزیں تو نبی اکرم بار 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 بیان کرتے رہے گئے مزدوری کو اس کا پسینہ خوش ہونے سے پہلے مزدوری دے دو ماباپ کی فرما برداری کیا کرو اپنے آقا کا نافرمان نہ بنا کرو اس کو چھوڑ کر بھاگ نہ جائے کرو اپنے آقا کے ساتھ رہا کرو یہ ساری باتیں ہیں نبی اکرم اتنی زندگی میں کہتے رہے آخر اس موقع پر کہنے کا مقصد کیا ہے میرے مولا نے اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کی کہا میں نبی کی خطبن میں جاؤں گا اور ان سے دریافت کروں گا کہ آخر اس کا راج کیا ہے میرے مولا آئے نبی کی خطبن میں کہ سہارے قرآن بھی پوچھ رہے ہیں کہ ان جملوں کو یہ وقت آخر کہنے کا مقصد کیا ہے نبی نے شاہ برمایا جا کر یہ پیغام دے دینا کہ وہ اولاد کے جو اپنے ماباپ کی نافرمان ہیں جس پر اللہ کی لانت راضل ہوتی ہے وہ ماباپ کون سے ہے یہ حدیث سنا دینا انا و علی ابا و حادہ الامہ اس امت کے باہ یا میں ہوں یا علی مرتضاء اللہم صلی اللہ علی محمد و عالم اور پھر فرمایا وہ غلام جو اپنے آقا کا نافرمان ہے یہ کون سا آقا ہے فرمایا یہ حدیث سنا دینا کہ نبی نے فرمایا تھا غدیر کے میدان میں من کنت مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے تو جو اپنے مولا کا غلام ہوتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مولا کی اطاعت کر ورنہ خدا کی لانت اس پر ناظر ہوتا ہے اور آخری چیز بیان کی کہ مزدور کو عجرت دے دیا کرو کہ یہ کوئی عام مزدور نہیں ہے میں خود ہوں جس نے آگر تمہارے سامنے زحمتیں اٹھائی تھی تکلیفیں اٹھائی تھی محلت مشکل کی تھی اور جاتے جاتے میں نے صرف یہ کہا تھا کہ لَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَارِ میں تم سے عجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتا ہوں سوائے کہ میرے قربہ سے محبت کرو تو مزدور کو اس کی عجرت دے دینا جو تم سے عجرت مانگی گئی ہے وہ عجرت ادا کر دینا کتنا پیارا انداز ہے نبی اکرم کا سمجھانے کا اور وہی باتیں ہیں جو ہم بار بار اخلاقیات کرنے سنتے رہتے ہیں لیکن کبھی فضائل کوئی اس انداز سے بھی سنیں کہ علی مرتضی عام شخصیت نہیں ہے علی مرتضی ہمارے آقا ہے علی مرتضی ہمارے عام انسان نہیں ہے علی مرتضی اس امت کے باپ ہے کبھی اولاد اپنے باپ کے نافرمانی نہیں کرتی اور اسی طریقے سے نبی اکرم نے کہ جاتے ہی آتے ہیں سب یہ چیز مانگی ہے کہ مجھے یہ عجرت دینا چاہتے ہوئی ہے کہ میرے قربہ سے محبت اختیار کریں ایک یہ انداز نظر آتا ہے